دوسری گیند پر بریڈ ہیڈن دوسری گیند پر میچل جانسن تیسری گیند پر سٹیف سمیت اور چوتھی گیند پر نینس جبکہ پانچویں گیند ڈاٹ بال تھی اور اوور کی آخری گیند پر شان ٹیڈ میرے اولادوں سارنجو پیار پریسات شرک کال امیدگار دانت اسے سارے جانے بہت ہیشیف ودیعہ ہوں گے محمد آمر جو کہ 2009 محمد آمر جو کہ مرے تو میرے تو میرے تو میرے تو چوٹے ہیں تو دی چھے تیرام پر ہے لیں اونا بادتے ہیں تو آج یہ آج یہ ذہو وڈا ہے وہ وڈسری گیند ہم محمد آمر دانت ہی سپے اللز آف Jennifer پریسٹانی کرکٹر پاکستانی ٹیم سکویر کے ساتے 잡وں گے وڈیوں دے پرید میں إلى متوقع چکہ دیں میچ گیند شرکہ اپنے چینل محمد آمر کرکٹ کی دنیا کا وہ نام ہے جسafft ٹاکرے پیدیک دیں آجاو محمد آمر کرکٹ کی دنیا کا وہ نام ہے جس کا شمار دنیا کے خطرناک ترین گیند بازوں میں ہوتا ہے کم عمری میں اپنے کلیر کا آغاز کرنے والے اس پاکستانی گیند باز نے بڑے بڑے بلے بازوں کو تگنی کا ناش نچایا ہے 2015 میں کم بیک کرنے والے محمد آمن نے ایشیا کپ ہو یا پھر چیمپئنس ٹوفی ورڈ کپ ہو یا پھر بڑے بڑے ٹاکرے محمد آمن نے اپنی شاندار گیند بازی سے پاکستانیوں کے سرفخر سے ہمیشہ ہی بلند کیے ہیں صرف سترہ سال کی عمر میں ڈیبیو کرنے والے اس پاکستانی گیند باز سے دنیا کے بڑے بڑے بلے باز خوف کھاتے تھے آج کی اس ویڈیو میں ہم محمد آمر کے وہ یادگار تاریخی سپیلز دکھانے والے ہیں جب پاکستانی فاسٹ بولر نے بڑی بڑی ٹیموں کے پرخچے اڑا دیئے دوستو پاکستان کا نام روشن کرتے ہوئے پاکستانی ٹیم کی جیت میں اہم کردار ادا کیا دوستو اگر آپ بھی محمد آمر کو دنیا کا بہترین گیند باز مانتے ہیں تو یہ ویڈیو لائک کریں اور نئی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل میچ کا بڑا کھلاڑی بھی کھا جاتا ہے انگلینڈ ہو اسٹریلیا ہو یا پھر بھارت محمد آمر کو فرق نہیں پڑتا دوہزر دس میں اسٹریلیا کے خلاف وہ دوسرا ٹیسٹ میچ جس میں پاکستانی گیند باز محمد آمر نے اسٹریلین بلے بازوں کو تگنی کا ناشنا چاہ دیا تھا اپنا سپیل محمد آصف کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے پہلی ایننگز میں صرف انتیس رنز پر اسٹریلیا کے چار مین کھلاڑی پویلین واپس بھیج دیئے تھے جن میں شین وارسن، رکی پوائنٹنگ، مائک ہسی اور کیٹیج محمد آمر کا شکار بنے تھے محمد آمر نے اس میچ میں ایک سو چھے رنز دے گئے ساتھ کھلاڑیوں کو اوٹ کیا تھا پاکستانی یہ میچ بہ آسانی جیت لیا تھا محمد آمر ہی اس میچ کے ہیرو یعنی مین اپ ڈی میچ قرار پائے تھے چیمپینس ٹروفی دوہزار سترہ کا فائنل میچ چیمپینس ٹروفی دوہزار سترہ کا وہ فائنل میچ ایک ایسا شاندار تاریخی موقع تھا جب پاکستانی ٹیم نے موقع موقع کا نعرہ دفع نہیں کر دیا تھا اس فائنل میچ میں جہاں پاکستانی بلے بازوں نے پہلے بھارتی گیند بازوں کی پٹائی کی وہیں دوسری طرف محمد آمر بھارتی بلے بازوں پر ٹوٹ پڑے تھے محمد آمر نے صرف سولہ رنز دے کر بھارتی ٹیم کے مین کھراری روہت شرما ویرات کولی شیکر دون کو پیویلین کی راہ دکھائی تھی محمد آمر کے اس تاریخی سپیل کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوہزار دس دوستو ورلڈ کپ کی تاریخ میں ایک ایسا اوور بھی پھینکا گیا ہے جس میں ایک ہی اوور میں پانچ کھراریوں کو اوٹ کر دیا گیا اور یہ عزاز پاکستانی فاسٹ بولر محمد آمر نے اپنے نام کیا جب وہ صرف سترہ سال کے تھے دوہزار دس میں ہونے والے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں اسٹیڈیا کے خلاف میچ کے آخری اوور میں محمد آمر نے اپنی پہلی ہی گیند پر بریڈ ہیڈن دوسری گیند پر میچل جانسن تیسری گیند پر سٹیف سمیر اور چوتھی گیند پر نینس جبکہ پانچویں گیند ڈاٹ بال تھی اور اوور کی آخری گیند پر شان ٹیڈ محمد آمر کا نشانہ بنے سٹیف سمیر اور نینس رن اوٹ ہوئے تھے جبکہ اس اوور میں محمد آمر نے تین کھراریوں کو اوٹ کیا تھا اور جیو پاکستانی فاسٹ بولر محمد آمر کو یہ عزاز حاصل ہے کہ کسی ورڈ کپ میں ایک ہی اوور میں پانچ وکٹیں آج تک دنیا کا کوئی بھی گیند پاس اپنے نام نہیں کر سکا محمد آمر ورس سلنکا دوستو 2009 محمد آمر کے لیے ایک شاندار سال رہا ہے اسی ائر میں سلنکا خلاف ایک میچ میں پاکستانی ٹیم نے 284 رنس کا حدف دیا تھا جب سلنکن بلے باز بیٹنگ کرنے کے لیے آئے تو محمد آمر ان کے لیے کڑا امتحان بن گیا محمد آمر نے اپنے نو اوورس میں سلنکن ٹیم کی آدھی ٹیم کے مین کھلاڑی پیویلین واپس بھیج دیئے اور یوں صرف 74 رنس پر سلنکا کے آٹھ کھلاڑی اوٹ ہو چکے تھے اور اس میچ میں محمد آمر ہی مردے میدان قرار پائے تھے ورلڈ کپ 2019 دوستو چیمپئنس ٹروفی 2017 کے بعد محمد آمر کے تارے جیسے گردش میں آگے ہوں پورے سال میں محمد آمر صرف پانچ وکٹیں اپنے نام کر پائے تھے اور یوں ورلڈ کپ 2019 میں محمد آمر کو ورلڈ کپ ٹورنمنٹ سے باہر بٹھانے کا فیصلہ کیا گیا لیکن ہم فینس کے بھرپور اسرار پر محمد آمر کو دوبارہ ٹیم میں شامل کر لیا گیا محمد آمر نہ صرف اپنے مداہوں کی امیدوں پر پورا اترے بلکہ پی سی بی کے چیف سیلیکٹرز کو بھی حیران کر دیا محمد آمر ورلڈ کپ 2019 کے ٹاپ بولر بن گئے تھے پورے ٹورنمنٹ میں محمد آمر نے پندرہ وکٹیں اپنے نام کی اور ورلڈ کپ 2019 کے نمبر ون گیند باز قرار پائے تھے دوستو دوہزار سولہ میں ہونے والے ٹی ٹوینٹی ایشیا کپ ٹورنمنٹ محمد آمر کے لیے ایک چیلنج اور سنیری موقع تھا کہ وہ بھارت کے خلاف پرفارمس دکھا کر پاکستانی فینس کا دل جیت لے تھے اور ایسا ہی ہوا اس میچ میں بھارت کے خلاف جہاں پاکستانی بلے بازوں نے مایوس کیا کہ پوری ٹیم صرف 83 رنس پر ہی ڈیر ہو گئی یہ میچ بھارت کے لیے ایک آسان حدف تھا مگر محمد آمر نے ایسا تاریخی تباہ کن سپیل کروا دیا کہ پورے سٹیڈیم میں سناٹا سچا گیا صرف 83 رنس کا حدف بھارت ٹیم کے لیے درد سر بن گیا اس تاریخی سپیل میں محمد آمر نے صرف تین رنس دے کر بھارتی ٹیم کے مین کھلاڑی ریحانے روہد شرما سریش رائنہ کو پویلین کی راہ دکھائی یہ سپیل دے کر جہاں پاکستانی فینس کو مزہ آیا اور وہیں بھارتی فینس کا ریاکشن دیکھنے والا تھا محمد آمر ورسز انگلینڈ انگلینڈ کے ہاتھوں چوتھے ٹیسٹ میچ میں شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑا انگلینڈ نے یہ ٹیسٹ میچ ایک اننگ اور 187 رنس سے جیت لیا تھا پاکستانی ٹیم پہلی اننگز میں صرف 74 رنس بنا سکی جبکہ فالو آن ہوتے ہوئے دوسری اننگ میں صرف 147 رنس تک ہی بنا پائی جہاں بلے بازوں نے مایوس کیا وہاں دوسری طرف پاکستانی ٹیم کے لیے محمد آمر ایک شاندار ٹیلنٹ کی مثال ثابت ہوئے اس میچ میں محمد آمر ہی ون مین آرمی تھے جس نے انگلیش ٹیم کے بڑے نام محمد آمر نے اس میچ میں چھے کھلاڑیوں کو پیویلین کی راہ دکھائی یہ سپل محمد آمر کیلئے ایک جادگار سپل کی حصیت رکھتا ہے دوستو کمنٹ سیکشن میں محمد آمر سو گائز ہی سکی آج دی ویڈیو میں ہمیشہ کہنا ہوں نا کرکٹ ہے کتان دا کھیڑا جی دے وچے اپنیاں ایموشنز جوڑے ہوندے اپنیاں فیلنگز جوڑے ہوندے تے محمد آمر ہے یار او نیدہ نیجارہ لے آن داویا بوم بوم ہے جرسی تے کھا تو لکھے اوکے چلو جیتا ہوں نے پتا میں نے کمینٹ کر کے داس اوکے پاکستانہ لے آن دی جرسی تے بوم بوم کیوں لکھا ہے سو ایکچلی جڑا محمد آمر دے جیڑے سپل سی گے بہت کینٹ سی یار چاہے وہ چیمپینز ٹوفی آ لے ہون جہاں پھر وہ جڑا ایک آور دے ویچے پانچ بندیاں نو آؤٹ کرنا ہوئے اور وہ اندے کے ورلڈ ریکارڈ بان چکیا ہوند تک کوئی بھی بندیا جیڑا اے ریکارڈا توڑ نہیں بایا محمد آمر نے تا سات جڑے سپل سی جڑے آپ دیکھے ہیں ستہ دے ستے بڑے شاکنگ سی گے انہا ایکسپیکٹڈ سی گے کیونکہ اینی چیز آپ انہوں نہیں بتا لیا دیا آپ انہوں ویاسے ہوندہ کہ میرا چلو محمد آمر فیوریٹ ہے جا میرا آ فیوریٹ جا میرا آ فیوریٹ ہے پر اگلہ کہ محمد آمر جی کر کسی نو پوچھی ہے نا کہ تو اٹھا کرکٹر کون فیوریٹ ہے کلہ اینی کی پاکستان دا کرکٹر کون فیوریٹ ہے مدھا کہ سارے all around the world کرکٹر کڑا فیوریٹ ہے محمد آمر دا جڑے نام وہ انہوں دا بڑے لوگ کا دے زبان تے انہوں دا نام انہوں دا بکوز انہ دیاں جڑیاں باولینگ باولینگ انہوں دا فاسٹ باولینگ ہے نا لیفت انڈر سا فاسٹ باولینگ انہوں دا جاو سٹیٹس ہے سٹیٹہ تے او چیز بڑے کاٹٹا ہے میرے کے لیفت انڈر باولینگ ایک فاسٹ باولینگ اسے بعد جڑے انہوں نے ورلڈ ریکوارڈ بنائے ہوئے ہیں وہ اپنے آپ کے چیز ایک وکھری گالہ ہے کسی نیک جی گالہ تے او چیز میٹر گار دیا ہے پاکستان دے کو لیکے داندہ کھڑا رہی ہے پاکستان دے ٹیم لی ودیا چیز ہے لیک جو میں بابر آزم بھی بہت ودیا کھڑ دے ہیں شہہین افرید دی باولینگ کی نیگا ہے اس تو باد ودیا گھر دے ساری ٹیم انہ دی پاکستان دی ہون سٹرونگ ٹیم تے دوہر ستارانج چیز ہے چیز ہے موقع 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 انہوں کا موقع انڈیا پاکستان دے اپنا چلدہ رہنے یہ تنچن نہ لیا یہ چلدہ رہنے یہ کتم نہیں ہوڑا چاہیے کم نے یہ پہر کرو گلت نام بلو پر اپنے لوگ کیا ہے کہ یوٹیوب پر یہ دے ہیں دے ہیں ویڈیو سے بنا دے ہیں ہنے دن پر ٹی 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 سی گا جاں اس دن باڈ ہونے ورلڈ کپ آگا جاں جیڑا بھی کوئی بھی میچ آگا وہ جو تو سٹار میچ دے ہیں جیسٹارٹنگ تے ہون کے نا دینا جی مینہ کے پہ آگا تو تو انہیں یوٹیوب پر انہیں شروع کر دینا ہے موقع موقع جاں پر کوئی اور تیرا باپ یہ وہ مطلب آپ ہی پنکہ لینے اگر آپ میڈیا نو کی یہ اپنے ارگے لوگ ہی نہیں کاٹا پھر اپنے کمینٹ سیکشن دے ویچے گال ہو گالی تے یہ سب چیز جہاں جڑیاں کہ نئی چاہید نہیں آئے یہ ایک سپورٹس ان سپورٹس دی طرح لاؤ پر ایک گل ہے کہ جدہوں انڈیا دے پاکستان دے ورلڈ گا پوندہ نا او کم سے رہا ہوں تھا اے جڑی او ٹی آر بھی ملنا دا پورے کرکٹ ہسٹری ویچے کسے دو دیشیاں دے چاہید نہیں مل دی انہیں جڑی انڈیا پاکستان چھ مل جاندی ہے تے ودی ہے ویسے یار کھیڑ ودی ہے پر ایک گل ہے جدہوں نیشنل کھیڑ ہے جڑی او ساڑی ہاکی ہے انڈیا دے ٹھیک ہے پر ہاکی دے نے سپونسرز نہیں ہے انہوں کوئی ہاکی دے پلیئرز نو کوئی جاندہ نہیں کرکٹ ہالانکہ نیشنل کھیڑ نہیں ہے تاں بھی کرکٹ نو سارے جاندے کیونکہ سپونسرز بہت ہے پیسہ بہت ہے پرڈکشن بڑی ہائی ہے تے کھلاڑی بڑے مہنگے ہے او اس سے کر کے ہوئے گئے ہونکی کرکٹ دے سپونسرز ہے جہاں دے انہوں راشتری کھیڑی بنا دو پھر جہاں راشتری کھیڑ ہوکی ہے تو ہوکی تے بھی تھوڑی توجہ دو پراو چلو جو بھی ہے سب تو پہلی کھیڑی ہوکی سی میرے گھل نا جو دو کھدو گھنڈی کہندے ہوں دے سی انہوں سو چلو بڑی ایسی گا مزا ہے ایسا انہوں آپ ویڈیو دیکھیں تو ان کے دلگے نیچے کمنٹ کرکی میں نے جرور دوسیو ہور کوئی انٹرسٹنگ فیکٹ کسی پاکستانی کرکٹر دے جہاں کسی پاکستانی بولیشنز دے میں نے دوسیو تے آپ آ دیکھاں گی تو آڈینال جرور پنچہ بریل ٹی وی ایکسٹرا سبسکرائب گارلو اپنا چینل ملدہ تو انہوں کسی اور ایڈیز دات تاک ملنید ہوئی جاست ساتھ شریعہ کا حالت چکی رکھوئے دائیں کام